السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں اور یہاں آپ نے میں نے آج بنایتے تھے تھری انگریڈینٹس کوکیز جو کہ بہت مزیقے بنے میں نے آج تک کبھی بھی گھر میں نہیں بنائے کوکیز بہار سے کھائے جو کھائے لیکن آج میرا موٹ تھا کہ میں آج ٹرائے کروں یہ تھری انگریڈینٹ ریسیپی والی اور بہت مزیقے بنے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں مجھے کمنٹ سیکش ہوں گے میں بہت کھائے لیکن بہت کریسپی تھے میں سٹور کر رہی ہوں اے ٹرائٹ جار میں تاکہ نیکس ڈے بھی یوز ہو جائیں اور بہت نیکس ڈے بھی یہ بہت فریش تھے تو خیائے یہاں صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور کافی دنوں سے بچوں کہہ تھے میں پینکیکز کھانے ویسے تو میں بیٹی کروکر کا پینکیک مکس یوز کرتی ہوں لیکن میں پاس آج تھا نہیں تو اس لیے میں نے آج خود ہی بنائے بانانا پینکیکز جو کہ بہت مزی کے بنے اس میں ایک بنانا ایڈ ایک انڈا ایڈ کر دیا ہے ملک ایڈ کیا ہے شگر ایڈ کیا اور اس کو بلینڈ کر لیا تھا میں نے تو اسے سمپل سے انگریڈینٹس اس میں گئے تھے اگر آپ کو ریسیپی چائیے آپ ڈسکرپشن میں سارے انگریڈینٹس کونٹیٹی کے ساتھ لکھے میں آپ وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں اور زرور ٹرائے کیجے گا مجھے کمنٹ سیکشن بتائے گا کیسے بنے پینکیکز آج میں بریکفاسٹ میں میں یہ ہی بنا رہی ہوں اور اس میں 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 نے میدہ ایڈ کر دیا ہے بیکنگ پ میں نے ایڈ کر دوں گے اور یہ پینکیکز کا بیٹر ریڈی ہو جائے گا جو کہ بہت 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 تیسٹی بنے تھے میں نے بیسے بنانا پینکیکز کبھی بنائی نہیں اور یہ فرس ٹائم بنائے تھے اور اتنے تیسٹی بنے یہ کہ میں نے خود بھی کھائے بڑھنا مجھے پرسنلی پینکیکز اتنے پسند نہیں ہیں لیکن میں نے سوچا کہ اب میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں اپنے لیے لگ سے کیا بریکفاس بناوں اور پھر میں نے بھی اپنے لیے یہی بنایا اور مجھے بہت اچ تو خیر یہاں میں نے ایک پین میں بٹر ایٹ کر دیا تھا یہ پینککس کا بیٹر پور کر دیا تھا کپ میں پاس تھا اس کی ہیپ سے اور یہ دیکھیں یہ پینککس ہمارے ریڈی ہو گئے تو میں نے تینوں بچوں کے لیے آج پینککس بنایتے اور اس کے اوپر ٹاپنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میرے پاس جو تھا ٹاپنگ کے لیے کیونکہ یہ بنانا پینککس ہے تو میں پاس بنانا تھے میں نے ایک وپنگ کریم جو ہے رات کو ہی وپ کر کے رج دی تھی کیونکہ جب مجھے صبح میں کچھ بنانا ہوتا ہے تو میں رات میں سوچ لیتی ہوں کہ مجھے نیکس ڈے صبح میں یہی بنانا ہے کیونکہ بچوں کی جو فرمائشوں ہوتی ہیں وہ پھر کافی دنوں سے پینککس کے آئے تھے میں نے کبھی گھر میں بنائی نہیں تھے ہمیشہ پیکٹ والا یوز کے پیکٹ تھا نہیں تو میں نے کہا آج میں خود بنا لیتی ہوں اور بہت مزی کے بنائے تھے اس کی ساری انگریڈینٹس کونٹیٹی میں نے دیسکرپشن باکس میں دے دیا وہاں سے دیکھ لیں تو خیر یہ بچوں کی پلیٹس ریڈی کر رہے ہیں اور ایک چندہ سپنہ 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 سپیارا سپینکک میں نے اپنے لیے رکھ دیا اور یہاں میں نے ویپنگ کریم ایٹ کی ہے اور اس کے اوپر بنانا ایٹ کر دیئے ہیں آپ چاہے تو کوئی سی بھی ٹوپنگ ایٹ کر سکتے ہیں سٹرابیری وغیرہ اور مینگوز اور اس کے اوپر میں نے نوٹیل ایٹ کر دی ہے امان میں تو مینگوز آنا بند ہو گئے اور دوسرے والے آ رہے ہیں جو کہ بلکل اچھے نہیں لگتے لیکن جو سندھری جسے سندھری مینگو جو ہوتا ہے جو بلکل لال مزی کا ہوتا ہے میٹھا میٹھا وہ آنا بند ہو گئے تو اس لیے بس اب مینگو کو ہم نے کہا دیا بائی بائی اور یہ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں بہت پیارا سا اس میں میں نے ویپنگ کریم ایٹ کی بنانا ایٹ کیا اور نوٹیلا بلکل تھوڑی سی ایٹ کیے مجھے خود نہیں پسند اتنی چوکلیٹی اتنا میٹھا میٹھا صبح ہی کھانا نا مجھے ویسی نہیں پسند لیکن بس سستی تھی کہ میں اپنی لیے الگ سے کیا بنا ہوں تو میں یہی کھا لیتی ہوں اس کے ساتھ میں نے اورنج جوس لے لیتا ہے کیونکہ چائی بھی اسکپ کر دی تھی چائیس کا کمبینیشن اس کے ساتھ بلکل اچھا نہیں لگتا تو اس لیے میں نے چائی بھی نہیں دی تھی اس کے ساتھ تو خیر دوپیر میں میں بنا رہی ہوں آج آلو کی تیہاری جہاں پہ لوگ جسے کہتے ہیں تیہاری تہاری اور بہت سارے نام ہوتے ہیں لیکن میں اسے سمپل ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تہاری اور اس میں سمپل میں نے پیاز ایٹ کی ہیں سارے ثابت گرم مسالے چھوٹی لائچی بڑی لائچی لونگ کالی مرچ دارچینی اور تیس پاد اور زیرہ یہ سارے مسالے ایٹ کرنے کے بعد ہلکا سا فرائی کیا ہے اور اس میں میں نے جنجر کارلک پیسٹ ایٹ کر دیا تھا آلو ایٹ کیے تھے اور چھوٹا سا میں پاس پیسٹ رکھا ہوا تھا کیپسی کم جسے کہتے ہیں ہم شملا مرچ وہ رکھا ہوا تھا میں نے کہا اس کو بھی یوز کر لوں اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اکثر میں شملا مرچ اس میں ڈالتی ہوں چھوٹے چھوٹے کیوبز کر کے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ہری مرچوں ایٹ کی ہیں اور اس میں ایٹ کی ہے میں نے ایک سیکریٹ انگریڈینٹ بہت ہی مزے کا وہ انگریڈینٹ ہے اب ہی آپ کو بتاتی ہوں جو سے تہا ری کا ٹیسٹ نہ دو بالا ہو جاتا ہے وہ ہے اچار گوش مسالہ اب کبھی بھی تہا ری میں اچار گوش مسالہ ویسے تو لیفٹوور سالن میں ہی یوز کرتی ہوں نمہ کھلدی لالمرچ اس میں ایٹ کیا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچے بھی ایٹ کی ہے ویسے تو میں جب بھی بھی تہاری بناتی ہوں کہ لیفٹ آور سالن سے بناتی ہوں رات کو جو آلو گوش کا سالن بچ جاتا ہے کورما اور کڑھائی گوش اس سے میں نیکس ڈے تہاری بناتی ہوں لیکن اس بار میں نے اچار گوش کا مسالہ یوز کیا اس سے اتنا اچھا ٹیسٹ آیا اور میں پاس اچار گوش کا مسالہ صرف آدھا آہاف ٹیسپون تھا تو میں نے اس میں اچار ایٹ کر دیا اور اچار ایٹ کر دیا میں پاس کیا دوں مینگو کا اچار تھا پکل وہ میں نے ایٹ کیا ہے ون ٹیبل اسپون اگر آپ شان کا یوز کرنا چاہیں وہ بھی ایٹ کرتی ہوں اور وہ میکس پکل جو ہوتا ہے شان کا یا نیشنل کا اور اس میں میں نے ایٹ کی ہے چکن سٹاک کیوب اور یہ مزیدار سی تہاری ہماری ریڈی ہو گئی اور بچوں نے بہت شوق سے کھائی تھی میں نے بہت شوق سے کھائی تھی جھٹ پٹ سی ڈیش ہے جو کہ فوراں ریڈی ہو جاتی ہے کبھی میں پاس ٹائم نہیں ہوتا یا مجھے ڈیپ کلیننگ کرنی ہوتی ہے گھر کی اور دوپیر کا لنچ بھی مجھے تیار کرنا ہوتا ہے تو پھر میں اس دن یہ تہاری بناتی ہوں جو کہ جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتی ہے یا پھر میں دال چاول بناتی ہوں اس دن تو یہ بہت ہی جھٹ پٹ سی اور ایزی تھی ڈیش ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت مزیداری بنی تھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ جہاں جو جو میری ڈیشز ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے کمیونی سیکشن میں بتایا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے تو خیر ہم نے دوپیر میں کھائی تھی تیہاری اور شام میں بچوں کا ایوننگ سنیک کا ٹائم ہو گیا تھا اور ایوننگ ٹائم میں کوئی سب بھی سنیک دے دیتی ہوں جو میں پاس جو بس جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جائے تو میں پاس وپنگ کریم رکھی ہوئی تھی اور میں نے سوچا اس کو یوز کر لیتی ہوں اور میں نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا تھا کہ اب وہ آج سب کچھ بنائے اس کے سامنے سارے انگریڈینٹس رکھ دیئے تھے اور وہ ہی بنا رہی تھی سیمپل کریپس لیے تھے اور اس میں میں نے وپنگ کریم ایٹ کی اس کو اس طرح سے فورڈ کر لینا ہے اس کے اوپر پہلے میں نے چوکلیٹ لگانی تھی لیکن میں نے شگر اور سینیمن کا جو پاورڈر تھا وہ میں نے ڈال دیا تھا لیکن آپ نے پہلے چوکلیٹ لگانی ہے چوکلیٹ جو بھی بچوں کو پسند ہے نوٹیلا ہے یا چوکلیٹ سیرپ ہے کوئی سب بھی سپریڈ ہے وہ بچوں کو جو بھی پسند ہو وہ اس پہ لگا دیں اور اس کے اوپر کوئی بھی ریکریشن کر دیں کوئی بھی فروٹس ہو یا کچھ بھی ہو وہ آپ لگا دیں اور بچے اتنے شوق سے اتنے ایزلی کھا لیتے ہیں اور اتنے مزی کے بنیتے ہیں تو آج بچوں کے لیے یہ ہی تھا آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور آج میں نے بھی یہی کھایا شام میں تو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ نیکس ویڈیو جب میں اپلوٹ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ایزلی مل سکے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیر رکھے گا اللہ حافظ